دودھ پی رہا تھا نا ایک آدمی پانی کا پیادہ لیا ہے کہتا بھی یہ بھی اس میں ڈال لو وہ ڈال کہتا ہے اچھا میرا پانی نکال دو پانی کہاں سے نکلے تو دودھ اور لسی پی کے چلا گئے تو مجھتیر یہ تو نہیں کرتا کہ مسئلہ خود بنا کے کسی آیت میں ڈاکت کریں اور پھر نکال کے رکھنے پاس اب جب سے یہ حدیث ہے یہ سارے مسائل اس میں موجود ہیں اس سے یہ بھی سمجھ لیں کہ امام صاحب رحمت اللہ رہ کے بارہ میں یہ کہاں تھے جو رکھو حدیث نہیں آتی ایک کہنے لگا ابو حریفہ تو ساری تین حدیثیں آتی تھی ایک دے ہاتھی کھڑا ہو گیا انپڑ بعض پاس انپڑ بھی بڑی عجیب بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ شکر کرو تین آتی تھی چار نہیں آتی تھی کیوں کہ تین حدیثیں آتی تھی اور تم چودمی حدیث میں نکلے ہو اگر چار آتی تو قیامت تک نے نکلنا سکتے تھے وہاں داخل گیا تمہیں اوہل ہی باتے کہ صرف تین آتی تھی ہے وہاں داخل کیا تمہیں کہ چودتیرمی چودمی حدیث میں نکلے ہو دنیا میں آتی اگر امام ابو حریفہ تو چوتی حدیث آتی تو تم قیامت تک باہر میں نکل سکتے تھے کہتے وہی رہتے ہیں ایک دوسرا پڑھا لکھا تھا اس نے جواب دیا کہ دیکھو کہتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو چھے لاکھ حدیث یاد تھی ابو حریفہ کو تین کہاں کہ عجیب بات ہے جس کو تین یاد تھی پوری زندگی کے مسائل بتا گیا ہے اور جس کو چھے لاکھ یاد تھی ایک رکھت نماز کا تینیز بخاری صاحب نے ادا کر ایک رکھت نماز آپ نہیں بات سکتے ہاتھ کہاں باندھنے ہے حدیث ہے رکو میں تصویر سبحانہ ربیہ رزیم ہے سبحانہ ربیہ رزیم ہے کچھ بھی نہیں تو ہمیں تو اس کے پاس جانا ہے جو ہمیں زندگی کے پورے مسائل بتا ہے تو مواقعات عمر کو فضائلی عمر میں شمار کیا جاتا ہے نا کہ اتنی باتوں میں وہی حضرت عمر کے مطابق آئی ہم یہ ماننے کہ حضرت امام صاحب کے دمانے میں حدیثیں جمع نہیں کی اب انہوں نے بارہ لاکھ نوے ہزار مسائل تقریباً استمباد فرمائے اب جب ساری حدیثیں جمع ہو گئیں تو پانچ سات مسائل پر لوگ شور بچا رہے ہیں کہ یہ حدیث کے خلاف ہیں اور باقی لاکھوں مسائل بغیر حدیث ملے حدیث کے موافق بیان کر جنے یہ امام صاحب کا کمال ہے یہ عیب ہے تو ان کے پاس اس حسن کے مغالتے ہوتے ہیں اللَّذِينَ يَسْتَمْبِتُونَهُ مِنُكَ مَنَا سَمْجَایَا کہ یہ سارے مسائل مکھی والی حدیث سے استمباد کر لیے اگرچہ بات ایک ہی ہے لیکن ایک دوسرے انداز میں میں سنجھ آ دیتا ہوں پھر بھی کہیں موقع آئی جاتا ہے ایک طالب علم دیرم میں مشکاش رہی پڑھتا تھا میری اسے دو سر تکرینے سنی تو اسی کے گاؤں کا طالب علم غیر مقلبوں کے ہاں بھی پڑھتا تھا اسے پتا تھا کہ وہ طالب علم یہاں نہیں ہے لیکن چلا گیا اسلام علیکم باسم یہ فلاں لڑکے کو ملنے وہ تو گھر گیا ہوئے شوٹی یہاں نہیں ہے اچھا تو کہاں سے آئے میں جامعہ حدیث پڑھتا ہوں جامعہ حدیث وہاں کیا پڑھتا ہے ساری عمر امتھی کی فیکہ پڑھاتے ہیں وہ یہاں آجائے نبی کی حدیث پڑھتے ہیں جہاں آئے ہیں اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ مجھے تو بہت شوق ہے شروع سے ہی کہ میں آئی الحدیث بن جاؤں لیکن کوئی بناتا ہی نہیں مجھے آئی الحدیث کیوں کہ جی میں سچے آئی الحدیث بننا چاہتا ہوں کہ ہر مسئلہ حدیث سے مل جائے یونکہ میں نہیں بننا چاہتا ہوں سب مسئلہ حدیث میں ہیں کون سا مسئلہ کہ جی میں تو گیا تو حدیث سناتے نہیں تھا دیکھو اس تالوینوں کی ذہاں تو شیاری پہلے مسئلہ وہی کچھ ہے جو حدیث میں یہ دیکھو حدیث ہے کہ اس کو گوتا دے کے پہنک تو بھائی یہ بڑا خوش ہو رہا ہے کتابوں کے شفے لکھ رہا ہے کہ ہم نے اس بہانے کتابیں ملوانی بہت اچھا جی آج مجھے امید ہو گئی ہے کہ میں اہل حدیث ہو جاؤں گا اچھا جی وہ رات میں سویا تھا تو شوربے میں چیونٹی گر گئی تھی شوربے میں چیونٹی گر گئی تھی تو ذرا وہ حدیث بھی سنا دے اب وہ سمجھ گیا کہتا تو شرارت کرنے آیا ہے کہ نہ جی میں نے کوئی شرارت نہیں کی وہ سیونٹی کم بغت شرارتی جو گر گئی میرے شوربے آتا ہے تو اس شرارتی کو نکالنا ہے اور وہ شرارتی کہتی ہے کہ سننا نکلنا میں نے حدیث سن کیا ہے فکر کو مانتے نہیں کم بغت وہ نہیں تو شرارت کرنے آیا ہے کہ جی ابھی تو وہ مچھر گرا ہوئے وہ بھی نکالنا ہے اور وہ مچھر بھی دنگڑا ٹوٹی ٹاگوالا جس نے نمرود کو مار دیا تھا حضرت دماغ میں گھس گیا تھا کچھر وہ نمرود کو تو مار گیا تھا لیکن غیر مقالصے ہی درتا اس چیلنج کرتا ہے کہ نکالنے کی حدیث سنا کے مچھر نہیں نکال سکتا غیر مقالصے اب اسے کہے کہ چلا جا تو یہاں سے اسے کہا نہیں جی میں نے ایل حدیث ہونا ہے اور سچا ایل حدیث ہونا ہے تو اب یہ بات سمجھا گئی نا کہ فقہ حنفی یقین حضور کے زمانہ میں تھی کیونکہ یہ جو مسائل نکال لے یہ انہی آیات میں ہیں جو حضور پا کے زمانہ میں تھی انہی حدیث میں ہیں اور اللہ نے کس طرح سمجھایا کہ یہاں سے دس ہزار سال بعد پانی بھی نکالا جائے تو پانی تو پہلے سے آ رہا ہے اور اس کا ایک ایک قطرہ اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے اب وہ بیٹھ گیا وقیر تیسرا اٹھا آپ کا مذہب کیا ہے جی میں نے کہا حنفی آپ کا مذہب کیا ہے میں نے کہا حنفی اسے کچھ اچھا نہیں لگا کہ محمدی کیوں نہیں میں نے کہا نہیں حنفی مذہب ہے مارا کہ محمدی کیوں نہیں میں نے کیسے لیے کہ مجھے مذہب کا معنی آتا ہے تو وہ انپڑا تجھے معنی نہیں آتا یہ کیا معنی ہے میں نے کہا مذہب کو میں نے کہا راستہ مذہب کا کیا معنی ہے راستہ جب کی پوچھتا ہے تیرا مذہب کیا ہے تو اس کا پوچھنے والے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ تُو نے براہ راست نبی پاک کی زیارت تو نہیں کی نہ کسی صحابی کی آخر نبی کا دین کس واسطے اور راستے تجھے پہنچے تو راستہ خود مقصود نہیں ہوتا وہ کسی مندر کے لیے ہوتا ہے اب یہ آتی بات پوچھتے ہیں پہلے بھی آدھی پوچھتے ہیں کہ امام صاحب نہ سون تھے مجھے بھی آدھی پوچھتے ہیں پوری بات پوچھتے ہیں نہیں مغالتے سارے اسی بات میں ہیں تو میں نے کہا کہ میں پوری بات بتاتا ہوں ہمارا مذہب حنفی ہے ہمارا مذہب اور منظر محمدی ہے آخر یہ راستہ کہیں پوچھائے گا ہمیں کہاں پوچھائے گا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ہمارا مذہب حنفی ہے اور منظر تو مذہب کا مہنہ یاد آگیا یاد ہوگیا نا کیا ہے مذہب کا مہنہ راستہ تو جو ملک کے راستوں کو توڑتا ہے ملک کا وفادار ہے یا اگردار ہے تو یہ چار راستے نبی پاک کی سنت کے راستے ہیں